بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑی اہم خبریں ہیں بڑا تفصیلی وی لاغ ہوگا آپ کے ساتھ تحریکین صاف میں پشین میں جلسے کی تیاری اس وقت عروج پر ہے در و دیوار خان کی والچاکن تصویر سے بھر چکا ہے یہاں پر خوشال کاکڑ ہیں ظہور آگا ہیں محمود اجگزی ہیں ان لوگ کی بڑی اہم حمایت ہے اس کے علاوہ آج شیرفضل مروت میں لکی مروت میں بہت بڑا شوک کیا اور یہ اعلان کیا کہ خان کی رہائی کے لیے پنجاب کی طرف جانا ہوگا عوام سے بقاعدہ پوچھا کہ مار کھانے کے لیے بھی تیار ہو تو لوگوں نے کہا تیار ہے خان کے کیسز میں اگلا ہفتہ خاص طور پر سموار منگل بھو تینوں بڑے اہم کیسز اختتامی مرحائل کی طرف ہیں اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلائی گئی بقاعدہ تو پر فیڈ کی گئی اور وہ تفصیل میں آپ کا سامنے رکھتا ہوں یہ معاملہ بڑا اہم معاملہ اور اس کے ساتھ پنجاب کے جو آئیزی انہیں زبردستی کیا فارق کیا جائے گا وہ سطیفہ دینے جا رہے ہیں یا معاملات کیا ان کے کنٹرول میں نہیں رہے کہ ادارے کے اندر سے سطیفہ کا مطالبہ ہے وہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے اور ابھی ایک اور تھانے پر بھی حملہ ہوا اس کی تفصیل کیا ہے کس نے کیا جسٹس اتر من اللہ نے چھ ججز کے معاملے پر اضافی نوڑ کے ساتھ جو انکواری کمیشن کا معاملہ کھول کے رکھا اور اس کے ساتھ ہی پھر نون لیگ اور اداروں کی طرف سے جسٹس اتر من اللہ کے خلاف سپیشل کمپین آج لانچ کروا دی گئی بہاول نگر کا واقعہ وہی ہوا جو میں کہہ رہا تھا تحریک انصار پر ڈالیں گے انہوں ڈال دی حالانکہ تین آلاف سران اس میں ملوث ہیں ایران امریکہ اسرائیل تنازع بڑھ گئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ڈیڈ لائن نظر آ رہی ہے مسلم ممالک کے لیے خاص اہم صورتحال کون کون سے اہم ممالک ہے امریکہ کو جہاں سے ہوای اڈے مل سکتے ہیں جہاں سے ایران پر حملہ ممکن ہے آج یہ بڑا اہم کردار جو زرداری اور ایرانی صدر کی فون پر بات چیت بھی ہوئی اور اس سے بات کر لیکن سب سے پہلے جو ایک اہم خبر جو فیڈ کی گئی بقاعدہ طور پر کل کے بھی لگ میں نے آپ کو ساکر بشیر صاحب کے حوالے سے خبر دی تھی اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر مہید پیرزادہ نے بھی انٹرنیشنل اداروں کو کوٹ کیا تھا ان کی بھی اپنی خبر نہیں تھی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو انہوں نے نماز ادا کر دی میں نے بھی پھر بتایا لیکن آج شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں مہربانوں قریشی ان کی والد سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اڈیالا جیل میں عید کے موقع پر وہ بھی تھی ان کے بچے تھے ان کی والدہ تھی اور انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز نہیں ادا کرنے دی دونوں فجر کے وقت تیار ہو کر بیٹھے رہے زین قریشی نے بھی بات کی کہ سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ بنا دیا گیا ویسے تو انسان کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کال رات میں نے جعوید حاشمی صاحب سے بھی یہ بات کنفرم کی تھی وہ آپ نے سناؤگا اب کچھ لوگوں گلہ شکوا بھی آیا کہ شاید کچھ ایسی دباؤ کے تحت ہم سب لوگوں سے خبر بنوائی گی لیکن یہ انگلیش اخبارات میں بھی خبر آئی ہے انٹرنیشنل اداروں کو بھی کوٹ کیا گیا اب شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے جیل میں قیدیوں کے ساتھ نماز پڑی گلے لگائی یہ خبر بنائی گئی بتائی گئی اور فیڈ کی گئی بڑا اہم معاملہ جو ہے ساکر بشیر والے اچھے رپورٹر نے غلطی ہو سکتی ہے ماضی میں دیکھیں یہ اس کی اگر تفصیل بتاؤ تو ہندوستان کی ازادی کی جدوجہد انگریز تحریک ازادی کے مسلمانوں پر ان رہنماؤں پر یہ ظلم کرتے تھے ان کی محب الوطنی توڑنے کے لیے انہیں جان بوجھ کر مذہبی اقاعد سے روکا جاتا تھا مولانا سید احمد مدنی کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اسیر مالٹا اگر وہ آپ پڑھیں تو اس وقت جو شیخ الہند تھے مولانا محمود الحسن صاحب انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے باقاعدہ طور پر جس طرح عمران خان اور شاہ محمود قرشی صبح صویرے فجر کے وقت تیار ہو کر بیٹھ گئی جس طرح ہم سب تیار ہوتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے اسی طرح شیخ محمود الحسن بھی تیار ہو کر بیٹھ جاتے تھے وہاں قیدی پوچھتے تھے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو تو نماز انہوں نے پڑھنے ہی نہیں دیں تو اعتوام اور تیاری کس لیے کیوں بندھن کر بیٹھ گئے ہیں تو مولانا صاحب کا جواب یہ ہوتا تھا وہی بات جو عمران خان نے بھی کی کہ کوشش ہماری ہے اللہ کے دربار میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم تیاری کر کے بیٹھ گئے ہیں اب جو ہمارے وطن پر قابض ہیں اس وقت وہ نماز نہ پڑھنے دیں وہ جانے اور میرا رب جانے تو جنہوں نے نماز سے روکا انہیں اگر یہ لگتا ہے کہ ان اوچھے ہتھکنڈوں سے خان ٹوٹ جائے گا تو یاد رکھیں قبول اللہ نے کرنی ہے نماز وہ بنا پڑے بھی قبول کر لیتے اور جنہوں نے تصویریں کھچوا کے سرکاری سطح پر نماز کا لدا کی ان کی نوازیں بھی قبول نہیں ہو سکتی یہ اس کی مرضی ہے دیکھیں جب ریاست اس قسم کے اقدامات پر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اب ان کے آخری وقت ہے کیونکہ یہ براہراست اللہ کے کاموں میں مداخلت ہے مامون رشید خلیفہ تھا میں آپ کو واقعہ سنا دوں امام بن جنبل کا وہ ساٹھ سال کی عمر میں تھے مامون رشید نے اعلان کیا کہ آج کے بعد قرآن پاک کو اللہ کا کلام جس نے کہا یا لکھا اس کو گردن اڑا دوں بڑے بڑے محدثین علماء اکرام اس دور میں شہید ہوئے امام احمد بن جنبل بزرگ تھے امت کی رہنمائی کا کام تھا امام کو بھی بڑا ڈرائیا گیا ساٹھ کولوں کی سزا بھی دی جیلوں میں قید کیا زنجیروں میں باند دیا ایک وزیر کو ترس آئے وہ مفاہمت کرنے آگیا ڈیل کرنے آگے جیسے آپ کو پتا یہ جاتے ہیں اس نے کان میں امام احمد بن جنبل کو کہا کہ آپ کہہ دیں قرآن اللہ کا نہیں مخلوق کا کلام ہے بادشاہ سے آپ کی سفارش کرا گیا آپ کی جان چھڑا دیتا ہوں احمد بن جنبل نے اسے جواب دیا کہ میرے کان میں یہ کہو گے میں تمہارے کان میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے مخلوق کا نہیں میں تمہاری سفارش روزہ محشہ اللہ سے کروں گا اس کے بعد پھر امام احمد بن جنبل کو کہہ دو بند میں رکھا گیا اور اکیس سال ہے یہ اس کے بازدارے پھر بعد میں موت حسن بللہ آگیا وہ بڑا ظالم آدمی تھا اس نے بھی امام احمد بن جنبل پر بڑا ظلم استعم کیے لیکن یہ دیکھیں یہ امام ماننے والے کس کے تھے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام انہوں نے پورا خاندان دے دیا ظلم اور جبر کے سامنے باطل کے سامنے حق سر نہیں جھکایا بایت نہیں کی تو یاد رکھیں یہ نیکی اور بدی کی ایک لڑائی ہے اب یہ چیز سے ثابت ہوتا ہے ہار جیتی اس طرح نہیں ہوتی میں اب یہ کھانے ایک جگہ گیا وہاں پاکستانی نوجوان ملے کہنے لگے لکشن میں بڑا زور لگایا جی بڑی جان ماری وہ ڈلوائے لیکن اب سمجھ نہیں آرہی کریں گیا میں نے کہا خیر اگر آپ نے خان کو مزیراعظم بنوانے کے لئے کیا ہے پھر تو مایوس ہو جاؤں لیکن اگر حق اور سچ کا ساتھ دی اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو پھر خم ٹھوک کے میدان میں کھڑے رو یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی پاکستان کی بقا کی لڑائی ہے جو بھی ظلم و ستم کرے گا اس کو انجام یاد رکھے ابھی پولیس والوں کا حال دیکھ لیں میں نے عمران خان کے مخالفین کی پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے وہ میں کس دن آپ کو بتاؤں گا ہر وہ شخص جس نے خان پر ظلم و ستم کی اسے دھوکہ دیا اور ان کا انجام میں نے لکھا وہ سارے نام میں آپ کو گنوا ہوں گا لیکن یہاں پر آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ جو زیادتی کر گئے اور مجھے سب سے بڑا خطرہ بھی یہ ہے اللہ نہ کریں ان کا انجام یہ نہ ہو جائے جو خان کے مخالفین اس وقت کیونکہ ان کے انجام سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوئے پاکستان نہیں بچ سکتا ان کا انجام مگر انہیں سو اکتر والا ہوا آپ کو یاد ہے جو ہاں ان کے ساتھ ہوا تو اس وقت ایک پورا حصہ چلا گیا اس لئے میں نہیں چاہتا اللہ چاہے انہیں عقل دے اور انہیں آپ کو پتا ہے جس طرح چھانگا مگا رحیم جار خان میں حفظوصناک واقع ہو رہے ہیں عوام اور پولیس آمنے سامنے آئے لوگ تھانے پر دھاوا بول رہے ہیں پولیس والوں کی وردی میں پہنے ہوئے جو سلوک ہو رہے ہیں یہ دیکھ کر خوف آتا ہے اور دل سے دعا ہوتی ہے اللہ یہ نارکی پاکستان میں نہ لائے آپ یقین کریں ایک دفعہ یہ پھیل گئی تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا یہ رحیم جار خان کا معاملہ بھی انتظار پنجوتا صاحب کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے تھانا صدر ہے رحیم جار خان اس کے بارے میں عوام جو تھانے پر چڑھ دوڑے وہاں پر جو املاک تھی انہیں نقصان پہنچایا ان کے مطابق تو بظاہر وجہ نہیں ہے میں نے چیک کی ہے مختلف رپورٹس ہیں رحیم جار خان میں دو برادریوں کی بھی لڑائی ایباچی چل رہی ہے کہ دو خاندانوں کی لڑائی میں کچھ لوگوں گرفتار کیا گیا اور مخالف گروہ جو اتھانے میں حملے کے لئے پہنچیں اب یہ دیکھیں سوچنا یہاں پہ کہ عوام کا ہاتھ کیوں کھولا جا رہا ہے اسے رکنا چاہیے تھا لیکن یہ طاقت سے نہیں رکتا یہ لوگوں کو آئین اور قانون کی بالدستی سے رکتا ہے یہ قانون رکتا ہے پولیس نہیں رکتی ان واقعات کا صدباب کرنے کی ضرورت بجائی یہ کہ تحریک انصاف پہ ڈال دو انہوں نے ڈال دی ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے اداروں کے درمیان تصادم کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی فیرس بنا کے پنجاب سے دس لوگ گرفتار کر لی یہ پنجاب پولیس کے جو مشتہل کر رہے ہیں ابھی بھی کوئی مزید لسٹے بنا کے جس میں سو اکاؤنٹس کوں گے ایکس کے ٹوٹر کے دو سو پیجز فیس بوک کے کوئی چھے سو ٹک ٹاک کے مختلف اس طرح ہی حالانکہ اتنے سادے ہیں ہمارے عوام کے دارے کے آپس میں لڑے پڑے لوگوں کہنے پی لوگ پولیس کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں خود پولیس کے اندر بھی لوگوں کے خصاص شدید ہے پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دیں وہ جواب کیا دیں عوام کو بلا وجہ تنگ کرنا چھوڑ دیں بغیر وارنٹ چادر چاردواری کا پامال چھوڑ دیں جھوٹے پرچے جو انہوں نے نو مئی میں بنائے خود عدالت میں جا کے بتائیں یہ سب جھوٹ ہیں جو ان کے پاس گیرفتار ہیں ان کی لسٹیں دیں ان کی جو گلو اخلاصی کرنا انہوں نے جان چھڑا ہے ان سے تو عوام پھر ان کی اصل حمایت میں آئے گی دیکھیں ابھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ سازش عوام کے سامنے آگی لوگ سمجھ گئے انہوں نے کیوں ہارے ہوئے اس طرح کے لوگ پنجاب پہ مسلط کی خاص طور اور نہل بڑے افسران کو کیوں میڈل اور ریوارڈ دیتے رہے کہ اس طرح نو مئی کے واقعات بنائے جائیں فیلال تو دیکھیں پولیس والے خاموش ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اب انہیں نیم برہنہ کر کے لوگوں کے سامنے پیدل مارتے ہوئے اسپتال لے کے جائے کان پکڑائے زخمی پولیس افسروں کو بھی مارا ڈاکٹروں نرسوں کو بھی پنجاب میں اور یہ ہم لوگوں کو خوشی کوئی نہیں ہے اس میں پولیس تو خود آپ کو پتا ہے کھونڈا گھردی کے ایک بڑی مثال ہے لیکن اب یہ پولیس والے بھی چن چن کر بدلہ لیں گے یہ جیلی پولیس مقابلے کرتے ہیں ڈاکو بنا بنا کے مارتے ہیں ان کی نفسیات ہے اس کی وجہ ان کا ماضی آپ کی تاریخ دیکھیں انہوں نے فیشہ ایسے ہی بدلہ لی ہے اور پولیس کو مارنے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ چونکہ عوام اب ان سے شدید نفرت کر رہی ہے پولیس سے تو انہیں پھینٹی لگا کہ ہم عوام سے ہمدردی لے لیکن الٹا ہو گیا کام ہمدردی لوگ ہو گئی ہے پولیس کی طرف چلی گی اب یہ ویڈیو سے لگائیں گی وہ الٹا لقصان ہو گیا ان کا بارہنہ یہ معاملہ چلتا رہے گا خان صاحب کے کیسز کا ذکر کنو عمران خان کے جو اعتجاج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیکھیں آج عمران خان کی جو فوکل پرسن ہیں انتظار پنجھو تو انہوں نے ہی کہا کہ اگلا ہفتہ جو ہے خان کا بڑا اہم ہے لیگل کیسز تین ہیں ایک عدد کا کیس ہے آپ کو پتا ہے سنوار کو خابر مانکہ کا وکیل ہے وہ رزوان عباسی پروسیکیوٹر جو اب بدنامی زمانہ منگل کو سائفر ہے پروسیکیوشن کے دلائل ہے ستنہ تاریخ جو بدھ کو القادر ٹرسٹ ہے ان کیسز میں دیکھیں اب آنے کے لیے حال یہی ہے قانونی پہلو کے ساتھ ساتھ قانونی محاذ کے ساتھ کہ عوام کو اپنی سپورٹ دکھانی ہوگا تھا کہ ججز کو نظر آئے پورمان انداز میں عوام نکلے گی تو ججز کو پیغام مل جائے گا پشین میں جو جلسہ ہے اس کی تیاری مکمل ہے ابھی لکی مروض میں شہر افضل کا بیان سن رہا تھا کہ پنجاب کی طرف لوگوں کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں بلوچستان خیبر پختون خواہ سے بھی آپ کو پتہ یہ تحریک شروع ہوگی اور پنجاب کی طرف آگے ختم ہوئی تو یہ معاملات اس وقت تک حال ہو جائیں گے جس طرح ججز کی عدلیہ تحریک بحالی کی تحریک تھی اب سپریم کورڈ میں بھی چھتے جز کا معاملہ انکوائری چیلنری اس پہ بہت سارے سوالات ہیں متی اللہ جان نے ایک بڑا اہم سوال اس پہ اٹھایا کہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کہ یہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کا بلہ چھیننے کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ کیا گیا اسا تور نے بھی یہ بات کی دونوں کوٹ رپورٹرز ہیں قاضی صاحب کو انہوں نے کٹیرے میں کھڑا کیا کہ آپ آئی جی صاحب کو بلا سکتے ہیں تو پر آئی ایس آئی کی آئی ڈی جی کو بلا دے عوضے تو برابر ہیں اب متی اللہ جان نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ قاضی صاحب کے دیے سوال رکھے قاضی صاحب اسے سوشل میڈیا تو نہیں دیکھتے لیکن امید ہے نئے خبر مل جائے گی کوئی خبریں نہیں مل جاتی ہیں اس طرح کی ابھی کچھ لوگ خان کی جیل اور مریم نواز صاحبہ کی جیل کی اور فریال تالپور کی جیل کی باتیں کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں مریم نواز کچھ دن کے لیے جیل میں تھی اور ایک کلاس میں براہراست جنرل فیض سے رابطے میں تھی جو بظاہر نولہ کشتی کھیلتے رہے ہیں آپس میں ابھی تک لیکن پھر جہسہ اترمنولہ سے پچاس سرپے کے سٹامپ پر جنرل فیض نے دباؤ ڈال کر نواز شیخی زمانت کا بھائی ارپورٹ تک چھوڑ کے بھی آئے فروغ نسیم اس وقت ان کا وزیر تھا آپ کو بتاہ تحریک انصاف کا ایمکیوں کا وزیر تھا اس نے جھوٹی رپورٹ بنا کر خان کو قائل بھی کیا کہ دیکھیں جی یہ تو بڑے بیمار ہیں باجوہ صاحب کے کہنے پر قاضی فائز پر وہ جو ریفرنس بنانے والے ہیں تو آج بھی قاضی فائز جو بغز عمران میں تھے اسی ریفرنس کی وجہ سے ہیں اسی جیل کی وجہ سے ہیں تو ان کی جیل میں بڑا فرق ہے ان کی تو جیل بھی ایسے جیسے ان کے آٹھ سو روپے کے کپڑے ہیں حالانکہ آپ کو ان کے دو دو پرس کی قیمتیں گوچی اور لوی وٹان کی ایک کی بارہ ہزار ڈالر ہے ایک کی آٹھ ہزار ڈالر ہے ابھی پاؤں میں جوتی تین لاکھ کی کامان ہزار روپے کی جوتی تھی تو یہ شاہی ریاست کا خاندان ہے جو سوٹ ایک دفعہ پہنے یہ دوبارہ نہیں پہنتے ایک سور بیشتر ان کی کنیزیں پہنتی ہیں آپ نے دیکھے ہوگئے مریم نواز صاحبہ کی شادی کے بعد جو کپڑے تھے وہ بانٹے گئے تھے بقائد ان کی تمام کنیز انہیں پہنے ہوئے تھے وہ بارہ یہ ان کا ہے وہ مسئلہ تھے چھوٹا سا میں نے کہا آپ کو بتا دوں اب جو خطے میں سوکر سب سے بڑا اہم معاملہ چاہلے ہیں اگلے اٹھالیس گھنٹے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے اران امریکہ اسرائیل کا وہ خطے میں امریکہ اضافی فوجی سامان بھی سازو سامان بھی جمع کر رہا ہے اسرائیل کی طرف سے تیاریاں بھی سامنے نظر آ رہی بقائدہ تصویر جاری ہوگی کوئیت اور قطر نے دونوں نے امریکہ کو صاف صاف کہا ہے کہ ہم اپنی فضائی حدود بھی نہیں دیں گے اور ملٹری بیسز بھی ایران کے خلاف حملے میں نہیں دیں گے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے یقین کریں قطر کا تو پتا ہے کوئیت کا ایرانی صدر کی آج زرداری سے بھی بہت ہوئی بیان تو پائپ لائن کا نا ہے لیکن ایران کو پاکستان سے بھی سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ یہاں سے ان کی ملٹری بیسز ہے جو ابھی نجم سیڈی صاحب نے اعلان بھی کیا تو ایران کو خطرہ ہے وہاں سے کئی حملہ نہ ہو جائے ہمیں کوئی سپورٹ ادھر سے نہ ان کو مل جائے تو یہ معاملہ بڑا ہوگا کہ پیسے بھی چاہیئے پاکستان کو تو ایران کے حملے کے پیشے نظر اس وقت اسرائیل میں جو سفارتکار ہیں ان پر پابندی ہیں مومنٹس پر ابھی گیارہ نیر پہلے شام میں آپ کو پتا ہے حملہ ہوا تھا امریکہ اسرائیل نے ایران کا نام لگایا اور ایران اب سو سے زیادہ ڈرون کروز میزائل اور بلیسٹک یہ سارے کٹھے کار رہا ہے اور اسرائیل میں ان کے فوجی اداف ان کو انشانہ بنا ساتھا ہے اب جو بائیڈن اس حملے کی دیکھیں صاف سٹیٹمنٹ دے چکا ہے بڑی واضح کہ چوبیس گھنٹے کا خطرہ ہے اور اسرائیل کی ریاست کی سلامتی کی آہینی دیوار ہم بنیں گے اب مشرق مستہ میں جو سینٹا قوم ان کا جو مائیکل ایرک کرالہ وہ بھی اسرائیل جا چکا ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ ہے اس کی بھی ڈیویڈ کیمرون کی بھی وہ تو جنگ روکنے کی بظاہر بات کر رہے ہیں ٹونی بلنکن بھی چائنہ سعودی عرب ترکی کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ معاملہ بہت بڑا ہے اس لئے یاد رکھیں امریکہ میں الیکشن ہے اور جو بائیڈن نے ابھی وہاں سچوڈنٹس کو جو کرز ماف کیا ساتھ ہے یہ چار عرب ڈالر ایک لولی پاپ دیا امریکی الیکشن ہمیشہ جب بھی قریب آتا چڑھائی کا معاملہ ذریعہ کروائی ترہی ہے تو یہ الیکشن جیتنے کے لئے عوام کو کوئی نہیں کوئی ایسے لولی پاپ دیتے ہیں سیاسی کھیل ہے بڑے عرصے سے جاری ہے اس صورتحال میں اسی لئے چوبیس سیٹالیس گھنٹے بڑے اہم ہیں اور صورتحال اس لئے بھی کشیدہ ہے کہ دیکھیں روس نے ہندوستان نے امریکہ نے برطانیہ نے فرانس نے ان تمام ممالک نے اپنے شہریوں کو میڈل ایز جانے سے روک دیا اور وارنی جاری کا عرض خاص طور پر اس ریل کے لئے تو اب یہ امریکی ایجنسیوں نے بقیدہ تفصیل سے بتایا کہ انہیں آج کل کبھی بھی کسی بھی وقت معاملہ جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے اور اگر یہ معاملہ گیا تو ایران آپ کو پتہ ایک سٹینڈالون کنٹری ہے درمیان میں میڈل میں اس کے اردگرد جو ملک ہیں مثلا جیسے قطر کی میں نے بات کی کوئیت کی بات کی سعودی عرب میں ملٹری بیسز ہیں امریکہ کی اسی طرح پاکستان میں بیسز کی نجم سیڈی صاحب کہا چکے ہیں اور افغانستان میں تھی اب وہاں نہیں نہیں تو یہ جو بیسز بنی ہوئی ہیں اردگرد یہ بڑا خطرناک کام ہے اس کے جواب میں ایران کی بہت سی جو پروکسیز پھیلی ہوئے پورے میڈل ایسٹ میں وہ اب اسی لئے انہوں نے اپنے دیکھے ہیں امریکہ نے اور سریعی نے اپنے اپنے سوارہ خانے بھی اس طرح خالی کروا لینے ہیں وہاں سے ان کے وہاں پہ یہی مفادات ہے یہ ان کی ملٹری بیسز ہی ہیں لیکن یہ معاملہ اگر خدا نخواستہ بڑھ گیا اور امریکہ کے الیکشن ہے آپ کو پتا ہے انہیں تو بائیڈن کو اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیانیاں نہیں ہیں اس کے پاس جس طرح نوازشی کے پاس کوئی بیانیاں نہیں تھا تو اس کے پاس بھی کوئی بیانیاں نہیں ہے معیشہ تباہ برباد ہے حالات خراب ہیں جیتنے کے لیے الیکشن ہونے چاہیے اور ٹرمپ جو ہے وہ انٹی وار بندہ ہے وہ کسی صورت میں جنگوں کو حمایت نہیں کرتا تو اسی لیے وہاں پہ امریکی عمام تو جنگ میں اب جانا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ تانگ پڑھ گیا ڈالر دے دے دیکھیں ان جنگوں میں تو ان کے اپنے حالات اس وقت ٹائیڈ آپ دیکھ لیں کہ سٹوڈنٹس کے اوپر ساتھ اشار گیا چار ارب ڈالر کرزا تھا صرف تلکی تعلیم کا جو حکومت سے لے کے وہ پڑھتے ہیں تو وہ بائیڈن نے آج ماف کیا اتنا بڑا کرزا ان کا تو یہ اسی لیے لولی پاپ دیا گیا ہے کہ جانے سے پہلے الیکشن سے پہلے بارداد کی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا امپیکٹ سارا حکومتوں پہ آئے گا جس کا الٹی میٹلی پریشر پاکستان پہ جس طرح پاکستان کی حالات ہیں آپ کو پتا ہے ڈالر چاہیے اور جب کوئی لڑائی کیا لگ جائے تو ان کی تو ویسی لٹری لگ جاتی تھی اس پہلے ماضی میں آپ کوئی یاد ہوگا کہ جتنے ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ان کے دور میں جو ترقی آپ کو بظاہر نظر آئی وہ اسی طرح جنگوں میں سے کمائیا گیا عمال تھا اور اس میں ترقی عوام کی تو ہوتی نہیں ان کے اپنے اکاؤنٹ سویس بینک بھر جاتے ہیں باجوہ صاحب ہوگے ان سے پہلے والے جتنے بھی صاحب گزر چکے ہیں ان کے دیکھیں اختر ہمائیوں جو ہمائیوں اختر کے والد ہیں جنرل اختر عبد الرحمن ان کے اکاؤنٹس دیکھیں ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹس بھرے ہوں ہیں سویس بینکوں میں تو یہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن عوام جو ہے بیچ میں کچھ لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے اور اب یہ جو پشین سے معاملہ شروع ہوگا طریقہ انصاف کے اتجاج کا اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے یہ جو شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور ان تمام مسائل سے جان چھڑائے جلدی جلدی آگے کی طرف ترقی کریں اور ہم بھی آگے جس طرح ہندوستان دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے اجازے اللہ حافظ